ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوپی ایک جسوس نے انہیں آ کے بتایا کہ اے سلطان ایک عالم آئے ہیں وہ بہت لوگوں میں مقبول ہونے لگے ہیں بہت اچھی سی باتیں کرتے ہیں وہ بہت لوگوں میں مقبول ہونے لگے ہیں لوگ بہت سنتے ہیں ان کو سلطان صلاح الدین ایوپی نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد سب سے افضل ہے اسی طرح اپنے گھر بار کے لیے چھدو جہد کرنا بھی جہاد ہے اسی طرح لوگوں کو تعلیم دینا اور اس کی طرح متوجہ کرنا بھی جہاد ہے سلطان نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جسوس نے کہا لیکن ہمیں ان پر کوئی شک ہوتا ہے سلطان نے کہا مجھے وہ بات بتاؤ جو تم نے سنی ہے جس پر تمہیں شک ہوتا ہے جسوس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگوں میں کچھ نہیں پڑھا جنگوں نے آج تک تمہیں دیا گیا جنگوں نے یا تو تمہیں قاتل بنایا ہے یا تمہیں قتل کروایا ہے اس سے زیادہ جنگوں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں دیا جب سلطان نے یہ بات سنی تو وہ بہت غصے میں آگئے اور اسی وقت عالم سے مننے کی ڈھان گیا اور اسی وقت بیس بدر کر وہ سالم کے پاس سرے گئے اب جب سلطان پہنچے تو چاہتے سہاری سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے ایک سوال کیا کہ مجھے کوئی ترکیب بتائیے جس ترکیب سے ہم بیت المقدس کو ازاد کروا لیں اور مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کا خاتمہ توازے تو اس عالم نے کہا کہ دعا کریں دعا کیجئے دعا کیا کریں سلطان نے اسی ٹائم اپنے خنجر سے اس کی انگلی کار دی اور اسے کہا اب بتاؤ حقیقت کیا ہے یا تمہاری گرتن بھی کار دی تو اس نے بتایا اس نے زبان کھولی کہ وہ یہودیوں کا وہ سلیپیوں کا ایک آلا کار تھا سلیپیوں کا بندہ تھا جو بیس بدل کر آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ وہ عربی واقع بھی جانتا تھا تو سلطان نے اس دور کے فتنے کو بڑی مشروع سے دور کروایا کیونکہ ایسے خطبوں کا رات بہت چل اٹھا تھا ایسے خطبے بہت مقبول ہو رہے تھے تو سلطان نے اس کی گرتن کاٹ کر سرطن سے جدا کر کے ان خطبوں کے رواج کو ختم کیا اور اس کتنے کو دور کیا اور آپ دیکھیں کہ آج کل بھی ایسے خطبوں کا بہت مقبول ہو رہے ہیں یہاں تک کہ ہر جگہ آپ لوگ کو ایسے لوگ مظر آ رہے ہیں جو بعد ہمیں تو مسلمان لگتے ہیں لیکن وہ باتیں ایسی ہی کرتے ہیں کیا سلطان صلاح الدین ایوپی سے زیادہ کچھ جانتے ہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں نہیں لگی کیا قرآن پاک میں نہیں ہے کہ یہ ہوتو ان سارا جو ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کیا جہاد ہم پر فرض نہیں ہے اگر جہاد فرض نہیں ہے اگر یہی چیزیں جہاد ہیں جو ہم کر رہے ہیں زبان سے ہر چیز کرنی ہیں تو پھر میرے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں جنگیں لگی محمد بن قاسم کیوں سندھ کو فتح کرنے کے لئے آئے سلاح الدین ایوپی نے کیوں جنگیں لگی کیا وہاں پہ باتوں سے بات چیز سے حل نہیں ہو سکتے تھے تو ذرا سوچئے کہ یہ تھے حکمران اسلام کے حکمران ہماری جانے ہمیں کیا پتا کب موت آ جائے کچھ پتا نہیں لیکن موت آئے ایسی آئے کہ کم از کم ہم ان چاہلوں کے پیچھے کڑے ہو کر تو موت نہ آئے ان چاہلوں کی طرف دھاری کرتے ہوئے ان چاہلوں کو سپورٹ کرتے ہوئے تو ہمیں موت نہ آئے امید ہے کہ آپ کو اس باقیے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ایسی جو خطبے کرتے ہیں یہ جو سنتے ہیں ان کو غورو فکر کرنے کی ضرورت یہ بھی آج کرکس اتنے ہیں اس طور کی طرح خدا آفیس موسیقی